مسیح سمی آپ کی سلامتی ہو ہم رسولوں کے عمال کی کتاب میں سے اپنے لئے روحانی خیال کے سلسلے کا آغاز کریں گے اور آج اس وقت میں ہم رسولوں کے عمال کی کتاب کے تعرف پر غور کریں گے رسولوں کے عمال کی کتاب میں لکا کی انجیل کا تسلسل جاری رکھا گیا ہے اور اس میں مسیح خداون کے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر پولوس رسول کا روم شہر میں قید کیے جانے تک کہ تیس برس کے عرصے کی تواریخ درج ہے یہ کتاب خداون کے شاگردوں کی فرما برداری کی شہادت دیتی ہے خداون یسو کے حکم کے عین مطابق وہ یروشلیم میں ٹھہرے رہے اور باپ اس وعدے کے پورے ہونے تک متظر ہے جو کہ روح القدس کا نزول تھا اور پھر وہ زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ہو گئے رسولوں کی اس کتاب میں عمال کی اس کتاب میں شروع سے آخر تک یسو مسیح اور کلام خدا کو بہت اہم اور نمائی طور پر پیش کیا جائے خدا روح القدس نے جو ایماندار کی باطنی روحانی قوت ہے اس کا ذکر اس کتاب میں ستر مرتبہ ذکر کیا گیا ہے روح القدس کا ایمانداروں کو اپنی قوت سے معمول کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے اور انہیں تقویہ دینے کا بار بار ذکر اس کتاب میں ہے گواہی اور گواہ ہونے کا لفظ تین بار اس کتاب میں پایا جاتا ہے پہلے بارہ ابواب میں زیادہ اہمیت پترس رسول اور کلیسیہ یوروشلم کو دی گئی ہے استفنس کی شہادت کے بعد کلیسیہ پر بہت ظلم و تشدد کیا گیا کلیسیہ پر ظلم کرنے والے یہودی سرداروں میں سے ایک ساؤل تھا لیکن یہی شخص مشیق کو قبول کر کے نجات پانے کے بعد دنیا بھر میں تبلیغ کرنے میں یعنی کلامیں مقدس کی منادی کرنے میں پیش پیش رہا اور ایشیا سے لے کر یورپ تک اس نے انجیل کی خوشخبری سنائی اس نے اپنا ہیڈکوارٹر انتاکیا کی ایک کلیسیا میں بنایا تھا تیرے باپ سے کتاب کی آخر تک پولوس رسول جو پہلے سعول کہلاتا تھا اس کے تین تبلیغی سفروں کو بیان کیا گیا ہے ایمال کی کتاب گویا مسیحی کلیسیہ کی اپدائی تواریخ ہے جس میں خدا کی قدرت ایماندانوں کی رفاقت اور کلیسیہ کی وسط کا مفصل بیان ہے اگر آج کے دور میں ہم کلیسیہ پر غور کریں تو ہمیں کلیسیہ میں بہت سی بددی تعلیمات اور ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو اپدائی کلیسیہ میں نہ تھی یعنی وہ تعلیم جسے خداون یسو مسیحی نے رائج کیا وہ تعلیم جو کلام کے مطابق تھی آج اگر ہم کسی کلیسیہ کے بارے میں جاننا چاہیں کسی فرقے ڈینومینیشن کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ایمال کی کتاب کو پڑھیں کیونکہ ایمال کی کتاب میں ابتدائی کلیسیہ کی تواریخ میں جو بھی باتیں لکھی ہیں وہی مسیحی تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں خداون ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ایمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے لئے کلیسیہ کی ابتدائی کلیسیہ کی تواریخ کو حاصل کر سکیں خداون آپ کو برکت بخشے آمین